کم سے کم پیسوں کے اندر اپنے ویورز کو اچھی سے اچھی چیز جائے ہیں اب وہ فرام کریں ہماری کوشش یہ ہے تو آج ہم آپ کو کیٹلوگ سی ورائٹی دکھائیں گے اس کو ویس کوس بھی کہتے ہیں ویلویڈ جیکارڈ بھی کہتے ہیں دیکھیں اس میں مختلف کلرز ہیں کپڑے کا گیج اور کالیٹی بہترین ہیں کیٹلوگ کا سٹف ہے یہ اور اس کی یہ کہ لائف بھی اچھی ہے کالیٹی بھی اچھی ہے اس میں مختلف ڈیزائنز ہیں یہ بنچ کے اندر ہے یہ جیکارڈ کپڑا ہے چیک ڈیزائن ہے اس کے ساتھ ڈاٹ ڈاٹس ڈیزائن ہے اس کے ساتھ ڈکون شیپ میں ہے بہت خوبصورت لوک ہے 3D لوک ہے سارا 3D نوما ڈیزائنز ہیں اس میں مختلف کلرز ہیں ساری کیٹلوگ یہ لائٹ کلر میں ہے ہمارے فرنز سے جو آئے گا اس کے لئے کیا دے رہے ہیں اس کے لئے ہم مزید بھی کم کر لیں یہ بھی جیکارڈ کپڑا ہے پردے میں بھی یوز کیا جاتا ہے صوفے میں بھی یوز کیا جاتا ہے سندھی کلچر دیکھ رہے ہیں آپ اسے اس طرح سے لوک آ رہا ہے اس میں آپ کو پلین ہے دیکھیں کپڑے کے اندر ٹیکچر ہے یہ پلین ہے اس کے بعد بنچیز ہیں یہ سٹرائپ نوما بنچ ہے اس کے بعد یہ پولو والا ڈیزائن ہے اس میں بھی آپ کو آٹھ سے دس کلر مل جائیں گے بیس تقریباً لائٹ ہی ہے سب کی یہ بڑا بنچ ہے اب اس میں مختلف کلرز ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ایک ہی کلر میں ہر طرح کے مزاج کے مطابق دیزائن دیتی ہے بلکل بوٹی ہے سٹرائپ ہے پھول ہے اور یہ بنچ ہے تو پانچ طرح کے ڈیزائن ہے ایک ہی کپڑے میں اور ایک ہی کلر میں کپڑا جیکارڈ سٹف ہے لیکن ذری کے ساتھ بناوا ہے اور ذری ایسی نہیں ہے جو دو چار واش کرنے کے بعد نکل جائے ذری پورے کپڑے کے اندر لے پلین ہے زگزگ ڈیزائن ہے بہت خوبصورت چیز ہے اس میں نے مجلس بھی بنائی تھی تو یہ دیکھیں آپ بہت خوبصورت ہٹ کے ڈیزائن ذرا سا ایسی ہے دیکھیں آپ نظر آرہا بلکل یہ ماشاءاللہ بہت پیارہ لگ رہا ہے لوگ بھی دیکھیں بھائی کاففائٹ کلر میں ہے سوبر سمپل سا کلر ہے سوبر دس بہت خوبصورت ہوتے ہیں کپڑے کی کالیٹی دیکھیں ہاتھ ماننے سے پتا چلتا ہے کپڑا کیا کہہ رہا ہے کوالیٹی وائز بہترین ہے اچھا اس کی گارنٹی ہے کہ کوالیٹی وائز بہترین ہے آپ اسے بیس سال تک بھی یوز کر رہے ہیں آپ تھک جائیں گے لیکن سٹف خراب ہونے والا نہیں یہ اس کے مختلف پیلر سے آپ اسے کشنز میں سوفوں میں پردوں میں آپ اسے ایزا سکرین بلائنز میں آپ اسے ہر چیز میں یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس اس وقت میں موجود ہوں آفریدی کرٹن پہ لائٹ آس پہ اس سے پہلے ہم نے ان کی ویڈیو بنائی تھی جو پرانی شاپ میں تو علی بھائی نے ہم نے نیو آپننگ کی شاپ کی وہاں پہ کٹلوگ کی ورائیٹی ہے تھوڑی چینج ورائیٹی ہے تو آج کی ویڈیو ہونے والی وہ ڈیفرنٹ ہونے والی اس میں آپ کو زیادہ دکھائیں گے باقی اس کے علاوہ اگر پہلے والی ویڈیو دیکھنی تو اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ دوبار سے موجود ہیں علی بھائی تو انہیں سے جانتا ہے سلام علیکم بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکار ٹھیک 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 تو بھائی اس کا تھوڑا لوکیشن بتائیں نیوالی شاپ ہماری یہ نئی شاپ جو ہے جو لائٹ آوس گیٹ ٹو ہے اس سے بالکل آپ سیدھے اندر آ جائیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہماری جو پہلی شاپ ہے جہاں کی آپ نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر اسی روح میں اسی ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر آپ ہماری یہ نئی برانچ ملے گی اس کا بھی نام افری گرڈن انٹیریر ہے یہ ہماری برانچ سکس ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم پردے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کی ورائیٹی تو انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں نکھائیں گے لیکن کی ورائیٹی سے ڈل لگ کوشش یہ ہے کہ ہمارے ویور کو ہم تھوڑی نئی چیز اور ہٹ کے ڈیزائن دکھائیں جو مارکیٹ سے ہٹ کر ہٹ ہٹ تو یہ سیم پرائز ہیں جیسے آپ کو عام بردہ ملتا ہے ویسے ان کی بھی اسی طرح کی پرائز ہیں جس جس طرح کی پرائز ہیں بارال لیکن یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کم سے کم پیسو کے اندر اپنے ویور کو اچھی سے اچھی چیز چیز ہماری کوشش یہ ہے تو آج ہم آپ کو کی ویور دکھائیں گے تو سٹارٹ کریں بلکل انشاءاللہ ویور ویڈیو کو دیکھ لیے گا بہت سار ڈیزائننگ کیٹلوگ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سار ڈیزائننگ ہوتے پھر آپ سے مس ہو گیا تو پھر ایشو ہوگا تو آپ کو بہت میں بہت لوکل سے مراد لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ مراد یہ ہے کہ میڈین پاکستان گپڑا ہے پھر میڈین پاکستان میں آپ کو ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے جیسے یہ ایمپورٹیٹ گپڑا ہے اس میں آپ کو ہلکی کوالیٹی بھی مل جاتی ہم دکھائیں گے بلکل پرائز بھی آپ اچھے ملیں گے بڑی مارکٹ سے ہاف پرائز ملیں گے اس لئے ہم یہ ویڈیو بنا رہے میں خود ایکسائیڈ ہوں دیکھنے کے لئے تو انشاءاللہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستانی کپڑا ہے لوکل کپڑا ہے لیکن لوکل میں بہترین چیز ہے اس میں آپ کو مختلف کپڑا مل جائے گا مجلس کے کپڑے کے حوالے سے جو مجلس آم طور پر آج کل ان ہے جو ایز ایز کرتے ہیں اس میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے آج ہم آپ کو کپڑا دکھانے جا رہے ہیں کپڑے کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن عام طور پر مارکیٹ میں اس کپڑے کو کہا جاتا ہے ویلویٹ جیکار اس کو ویس کوس بھی کہتے ہیں ویلویٹ جیکار بھی کہتے ہیں دیکھیں اس پہ مختلف کلرز ہیں کپڑے کا گیج اور کالیٹی بہترین ہے کیٹلوگ کا سٹف ہے اور اس کی یہ لائف بھی اچھی ہے کالیٹی بھی اچھی ہے اس میں مختلف ڈیزائن ہیں یہ بنچ کے اندر ہے اس کے ساتھ یہ چیک ڈیزائن ہے اس میں یہ براؤن کلر ہے یہ ڈارک براؤن کلر ہے ناسی آج کلر بھلو جس کو ناسی کہتے ہیں ناسی کلر یا براؤن ہم اسے عام الفاظ براؤن کہتے ہیں براؤن کلر ہے پالش براؤن کلر اس طرح سے مختلف کلر ہیں اس کے اندر رسٹ کلر ہے رسٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں فیروزی ٹچ میں بہت خوبصورت کلر ہے تو اس میں بنچ سٹائل ہے بنچ ہے اور چیک ہے یہ کپڑا آپ صوفے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسے پردوں میں بھی یوز کر سکتے ایک کیٹلوکس میں کتنے دو سے تین ہوتے ہیں کلر آپ دس سے بارہ کلر مل جاتے ہیں یہ فون کلر ہے بلیک کلر ہے اس کے بعد فیروزی کلر ہے اس کے بعد بلو کلر ہے بلو کے ساتھ ساتھ نیچے بلیک پھر آئی ہے اس کے بعد مہرون کلر اچھا اسے بعد میں آپ دوسری بھائی بھی بتا دیں اچھا وہ کپڑا جو آپ کو میں نے ابھی دکھایا تو وہ نو سو روپے گز نو سو روپے سٹف ہے نو سو روپے گز کپڑا ہے اور اس کا عرض ہوتا ہے ڈیڑھ گز کا یہ ہم یوز کرتے ہیں سوفے وغیرہ میں اب آج یہ پردے کا کپڑا ہے پردے میں بھی یوز کیا جا سکتے ہیں سوفے میں بھی یوز کیا پردے کے لیے نہیں تھی اسے بھی پردوں میں یوز کرتے لیکن خاص طور پر یہ کپڑا یہ پردوں میں یوز کیا جا ہے پیلویٹ چیکارڈ کپڑا صحیح ہو گیا اچھا اب اس میں آپ دیکھیں چیک ڈیزائن ہے اس کے ساتھ ڈاٹ ڈیزائن ہے اس کے ساتھ تکون شیپ میں ہے بہت خوبصورت لوک ہے سارا 3D نوما ڈیزائن ہے اس میں مختلف کلر سے ساری لائٹ کلر میں ہے اور آپ دیکھتے جائیں اس کے کلر اس کے ڈیزائن بہت خوبصورت کپڑا ہے یہ آپ پردوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں سوفے میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر یہ کپڑا جو بنی ہے یہ پردوں کے حوالے ٹھیک ہے اسے ایزیلی واش کر سکتے ہیں آپ واش میں کوئی مشکل نہیں ہے جیسے سمپل ہم پردہ دوتے ہیں پانی میں بھیگونا ہے نیم گرم پانی ہے اور نکال ہے لائیو اچھی ہے بہترین کپڑا ہے لیکن چھوٹے عرصہ پاکستانی لوکل کپڑا ہے لیکن لوکل کے اندر بیسٹ کوالیٹی ٹھیک ہے لوکل میں بیسٹ کوالیٹی ہے اس کے مختلف کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ملٹی کلرز کے اندر یہ کپڑا ہے اور اس کے ایک کلر میں چار ڈیزائن ہے اور اس طرح دیکھ لیں یہ ڈاٹ ڈیزائن ہے خوبصورت لکھ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھنے تری ڈی لوک ہے پوری کیٹلوگ تقریبا لائٹ کلرز میں ہے فون ہے آف فائٹ ہے براؤن کی ٹون میں ہے یہ ہلکا سا فیروزی اور براؤن کی کمبینیشن ہے تو یہ مختلف کلرز ہیں اور اس کے کیا پریز ہوں گے یہ آپ کو پڑھے گی تاوزن روپیز پر یارڈ کے حساب پر یارڈ یعنی کہ ایک جو پینل جو ہمارا بنتا ہے اس میں اگر آپ ایک پینل بناتے ہیں سٹینڈرڈ لیند کے اندر سات فٹ لمبا ہے ٹھیک ہے تو پردہ تیار کرنے کے بعد سلائی رنگ لگانے کے بعد ساڑھے چار فٹ چوڑا سات فٹ لمبا تین ہزار ہو بہت مناسب ہے بڑا بہترین باقی مارکٹ اور بڑی مارکٹ میں اس کے ریڈ آج کل کیا چل رہے ہیں یہ لائٹ ہوس ہے ہر طرح کا بنیدہ آتا ہے تو ہم ریڈ بہت مناسب رکھیں بیس عام بڑی مارکٹ میں یہ کپڑا چودہ سے پندرہ سوروے یارڈ کے حساب سے بکتا ہے اگر چودہ سو کے حساب سے آپ پینل لیتے ہیں تین کا سکٹنگ پر پردہ ریڈی کرتے ہیں آٹھ ساڑھے سات لمبائی کا پردہ آپ پڑھتا آٹھ سو پینت سوروے مل آپ دبل ہی ہوگی ہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں ہم آپ پینل ریٹ دیتے ہیں ہمارے ہمارے جسے ریٹ لے لیے لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے چاہے آن لائن کسٹمر ہماری کوشش یہ ہوتی کہ کسٹمر خالی آر نہ جائے ہمارے فرنس جو آئے گا اس کے لیے ہم مزید کم کر لیں دیکھیں کہ کونٹیٹی کتنی ہے اس کے بعد ہم پرائس کم کر لیں سلائی ہے اچھا اس کے پاس یہ بکس دیکھ لیں آپ یہ بھی جیکارڈ کپڑا ہے پردے میں بھی یوز کیا جاتا ہے صوفر میں بھی یوز کیا جاتا ہے اچھا اس میں ڈیزائن دیکھیں اس کا لوگ ایسا ہے جیسے آپ سندھی کلچر دیکھ ہیں اس کے بعد بنچ ہیں یہ سٹرائپ نوما بنچ ہے اس کے بعد یہ پولو والا ڈیزائن ہے اس میں بھی آپ کو 8 سے 10 کلر مل جائیں گے بیس تقریبا سارے کپڑے کی اسی طرح ہے جو لائٹ کلر ہیں ان کے اوپر یہ جو آپ کو پول وغیرہ نظر آرہ ہیں ان کے کلر چھین گئے بیس تقریبا لائٹ ہی ہے یہ بڑا بنچ ہے اچھا یہ کپڑا آپ کو پڑے گا ہزار اوپر کے حساب سے ٹھیک ہے اب اس پر مختلف کلر مختلف کلر مختلف ڈیزائن یہ فون کلر ہے بڑا انگلیش کلر ہے خوبصورت ٹھیک ہے اچھی بات یہ کہ ایک کلر میں ہر طرح کے مزاج کے مطابق دیزائن دیتی ہے بلکل بلکل ایک کلر میں آپ جیسا ڈیزائن چاہیے آپ کو سٹرائپ میں چاہیے آپ کو بنچ میں چاہیے یا چیک میں چاہیے عام طور پر ہم اسے چیک بھی کہتے چھوٹا س بوٹی ڈیزائن ہے چھوٹا سا ڈیزائن ہے بوٹی ہے سٹرائپ ہے پھول ہے اور یہ بنچ ہے پانچ طرح کے ڈیزائن ہے ایک کپڑے میں اور ایک کلر میں چی ہوگی یہ جتنے کلر آپ کو نظر آرہے سب پانچ ڈیزائن ہیں پلین بوٹی سٹرائپ پھول بانچ چھوٹا یہ سب کلر آیا ڈیزائن سب سیم ہے کلر سیم ہیں مختلف ہیں کلر سیم دیکھیں سکائی بلو میں انگلیش کلر ہے اس کے بعد آپ لیوی بلو دیکھ لیوی پھر اس کے بعد دیکھیں بلیک کلر ہے سارا لوکل پاکستانی کپڑا ہے پاکستان میں کم نہیں پاکستان میں بڑے 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 برانٹ بلاتے بہت بہت اچھی چیزیں آپ کو پاکستان کی مل جائیں گی لیکن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی چیز تھوڑی مہنگی بڑھتی ہے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سستہ پڑھتا ہے امپورٹڈ اور پاکستانی لوکل کپڑا مہنگا پڑتا ہے لیکن اب ایسا ایسا یہ ہو بندیاں بھی لگائی ہے تو یہ کہ زیادہ تر لوکل کام کی طرف توجہ دی جائیں اچھی بات ہے نا لوکل کمپنیز وہ گرو کر سکیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے اب میں آپ کو دوسری بک دکھاتا ہوں کپڑا جیکارڈ سٹف ہے لیکن ذری کے ساتھ بنا ہے ذری ایسی نہیں ہے جو دو چار واش کرنے کے بعد نکل جائے ذری پورے کپڑے کے اندر لے نا لائک فیبریکیشن اس کی ذری کے ساتھ ہو اس میں یہ دیکھیں پلین ہے زگ زگ ڈیزائن ہے بہت خوبصورت چیز ہے اس میں میں نے مجلس بھی بنائی تھی میں آپ کو مجلس نظر آرہ بلکل بہت پیارا لگ رہا ہے سوبر سمپل سا کلر ہے سوبر بہت خوبصورت ہوتی کپڑے کی کولیٹی دیکھیں ہاتھ مارنے سے پتا چلتا ہے کپڑا کیا کہہ رہا ہے بہت پیارا کپڑا اچھا امبوس فیل ہے تو امبوس فیل ہو رہا ہے تو اس کا کولیٹی وائز بہت رہا ہے اس کی گارنٹی ہے کہ کولیٹی وائز بہت رہا ہے آپ اسے بیس سال تک بھی یوز کر رہے ہیں آپ تھک جائیں گے لیکن سٹف خراب ہونے والا نہیں کپڑا کولیٹی وائز بہت رہا ہے پاکستانی بیسٹ کولیٹی کلاتی ہے ابھی آپ نے دیکھا پاکستانی کپڑا فیصلہ باز سے مانگ بایا تو یہ سارا وہی کولیٹی ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی چیزوں کی طرف جائیں اور اچھی چیزیں کسٹمر کو چلیں اچھی بات میرے پاکستان کی طرف جارے وجہ یہ ہے کہ اچھا کپڑا آرہ ہے بیترین کپڑا آرہ اور پاکستان ہی اچھا بنانے لگ دیا تو کسی اور ملک کی ضرور تھی نہیں بلکل بلکل یہ دیکھ لیجی مختلف کلر سے اس کے بعد آپ دیکھیں لائیو بیچ کلر کے ساتھ بہت خوبصورت کلر بھی چینج ہو رہا ہے سارا بلکل اس کا بیک ہے کپڑے گا اور یہ فرند ہے خوبصورت ہے بیک ہے کسی کو شائن پسند دے چاہتا چھوڑا چمک کو لیکن صور میں صور میں رہتے خوبصورت فینسی لک بلکل ہے صحیح کپڑا صور ہے زری کے ساتھ بناوا ہے ہلکی سی ہٹ کے شائن آر ہے تو وہ انہیز ہو رہا ہے یہ دیکھیں چیک دیزائن ہے یہ بوٹی بنی بھی ہے لیکن یہ جب آپ بڑی پکچر دیکھیں گے پورا کپڑا دیکھیں گے یہ تو اس بہت جیادہ واضح ہوگا لیکن اس کا فون گولڈن کلر ہے ہٹ اینجز کلر ہے خوبصورت دیزائن اچھا یہ صرف ویڈنگ کے اعتبار سے نہیں جسے کوئی ایک آز روم بنانا چاہ رہے بلکل ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ صرف ایسے کپڑے کو شادی بیا کے موقع پر استعمال کریں آپ اسے عام دور پر بھی use کر سکتے ہیں شادی بیا میں زیادہ دارک کلر چل رہے تھے پرانی چیز ایسا نہیں ہوتی جا رہی جو پہلے use ہوتا تھا پرانا فیشن وہ دوبارہ ریوائنڈ ہو رہا ہے تو یہ کہ اب لوگ دوبارہ تھوڑا شائن کی طرف جا رہے آپ کے سامنے یہ بردہ لگا ہے جب دکھائیے گا یہ بردہ دیکھیں آپ کے سامنے لگا ہے اس میں بھی زریع کا کام ہے آپ اس کی لک دیکھ بہت پیارا لک اس میں بھی زریع کا کام ہے تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ایسا نہیں کہ چیپ لگ لگ لائٹ کلر کے ساتھ ہلکا سا فان پرا سٹ آ رہا ہے جیسے میں بھی بک دکھا رہا تھا بک اس ہی طرح کا کپڑا ہے کمبینیشن اور ڈیزائن چینج بس کمبینیشن اور ڈیزائن مختلف ہے باقی لک وائز اس ہی طرح ہے اب یہ دیکھتی جی مختلف کلر کلر سا دکھا رہا تھا جس میں دیکھیں گرین ہک کے انگلیس سا کلر ہے میں تو سمجھ رہا سی اس میں آف پائیڈ وائٹ گرین کلر کے ساتھ کمبینیشن ہے گری کلر کے ساتھ آپ دیکھ گری کے ساتھ ہے بلیک کے ساتھ ہے بہت اچھے آپشن دے گی خصورت دیکھیں آپ دیکھ رہا ہے آپ اسے کشنز میں صوفوں میں پردوں میں آپ اسے سکرین بلائنز میں آپ اسے ہر چیز میں یوز کر سکتے بلکل سوفیں بڑا اچھا کنٹرام بن دیکھا رہا بلکل اب اس کی میں نے مجلس بنائی ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی پچر دیں گے آپ بھی دکھا دیجئے گا ہمارے ویورس کو بلکل اس کی مجلس کیسی لگ ہے بڑی بہترین لوگ میں آئے تھی کیا بات ہے اچھا اس طرح کی ویوریٹی ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں بے شمار بکس ہے جس میں ویلویٹ کی پالیٹی ہے سیلف جیگار کی ہے پلین جیگار کی ہے پلین میں آپ سیلف میں بہت سارے ڈیزائن بن جائیں ہمارے ہم سے رابطہ کرے ہم انشاءاللہ ویڈیوز شیئر کر دیں گے ایک بات اور بتائی کہ جس ایریا دور ہوتا ہیں کوئی آنا نہیں چاہتا ہو کہتا ہے برائیٹی اگر آپ لے کر آج کو سرویس دے رہے ہیں بلکل پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر مطمئن ہے اگر وہ ارادے سے کہ ہمیں یہ چیز بنانی ہے ہم بھی ارادہ دیکھتے ہیں انگلی کا چاہ رہے کہ میرے گھر میں کام ہو جائے پر لگ جائیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کسٹمر اگر ہم سے رابطہ کر رہا ہے تو ہم بھی ٹھوڑا سا وقت دے دیں اور یہ بکس وغیرہ ہم لہذا کے گھر پر بھی دکھا دیتے ہیں کوئی اشو والی بات نہیں ہے سائز بھی وہی پر لے لیتے ہیں کسٹمر کو وہی آرڈر لے لیتے ہیں اس کا کوئی اشو نہیں اور آؤٹ آف سٹی والے اگر منگانا چاہیں آؤٹ آف سٹی ہو دور ہو تو پی